بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچر کو غور سے سنا ہوگا اور اس کو متنظر رکھتے ہوئے آپ نے خلاصہ تحریر کیا ہوگا جماعت حشتم کے اردو کے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ شمارہ عنوان شہروں کے لطفے جس کی وضاحت اور خلاصہ لکھنے کا ترکیہ کار آپ کو پچھلے لیکچر میں سکھایا گیا تھا آج ہم اسی سبق کو اس کی مشک کرنا آپ کو سکھائیں گے حصہ معروضی آپ نے ایک بک کے اوپر کتاب کے اوپر حل کرنا ہے اور حصہ موضوعی یعنی کے سوالات جوابات اور تشریف وغیرہ آپ نے اپنی کافیس پر تحریر کرنی ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ تدریسی مقاصد شیئر کرتے ہیں کہ آج ہمارے جو لیکچر ہیں ہمارے تدریسی مقاصد کیا ہیں کہ آپ نے سبق کے مطن کو مدنظر رکھتے ہوئے مشکی سوالات حل کرنے ہیں بیٹا اگر آپ نے پچھلے لیکچر غور سے سنا ہو تو آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ کس طرح مختلف شورا تنز و ذرافت کے ساتھ اپنی مقصد بھی بیان کر لیتے تھے اور مزا کا جو انصر ہے وہ بھی شامل رہتا تھا تو بیٹا سب سے پہلے ہم مشک کی طرف آتے ہیں آپ کی مشک میں جو پہلا سوال امبر ایک ہے اس میں آپ کا سوال دیا گیا ہے کہ سوالات کے مختصر جواب لکھنے ہیں یہ جوابات آپ کی سہولت کے لیے آپ کو چھٹکوں کے کام کے ساتھ نوٹس کی شکل میں دیئے گئے ہیں آپ نے بہت خوشکت طریقے سے ان کو اپنی کاپیز پر تحریر کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ سوالات ہیں اور پانچوں کے جوابات آپ کے پاس نوٹس کی شکل میں موجود ہیں اس کو آپ اپنی کاپی پر تحریر کریں گے یہ تو بیٹا آپ کے مشک کا حصہ موضوعی ہو گیا اب آ جاتے ہیں حصہ ماروزی کے طرف جو کہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر چوبیس پر موجود ہے سوال نمبر دو درست جملوں پر ٹک کا نشان لگانا ہے شیر تو میر کا ہے مگر داد کوہی ان کی ددہ کی معلوم ہوتی ہے سودا نے بہت تعریف کی اور کہا میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے جورت ہس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لئے تمام اہل جلسہ خاموش رہے بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دوگے یہ بیٹا آپ کے پاس درست غلط ہیں ویسے تو ویر آر سکرین پر آپ کے لئے حل کر دی ہیں لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سبق و غور سے پڑھیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے درست اور غلط کو نشان لگیں یہ پہلی بار ہے اس لئے میں نے آپ کے لئے حل کر دی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ سبق کو لیکچر کو غور سے سننے کے بعد اسا معروضی آپ خود حل کریں گے انشاءاللہ میرا اس کے پاس آ جاتی ہے سوال نمبر تین سبق کے مطن کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ نے دوسر جواب کی نشان دہی کرنی ہے میر اور مرزا کے کلام پر تقرار کرنے والے کس کے مرید تھے خواجہ میردرد مرزا غالب ابراہیم زوک یا خواجہ واسد کے اسی طرح آپ نے ان سبام تمام جو آپ کے پاس آپشنز ہیں جو آپ کو جوابات دیئے گئے ہیں اس کو آپ نے غور سے پڑنا ہے اور اس کے بعد حل کرنے ہیں اس کے بعد بیٹا آ جاتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف سبق کے مطن کو مدن نظر رکھتے ہوئے منا صرف لفظ کی مدد سے خالے جگہ پر کیجئے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو حل کر کے دیئے گئے ہیں اور بیٹا میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کے ابھی آغاز تھا آپ کے آن لائن ڈیکچرز کا اور آپ کے کلاس کا بھی تو اس لئے آپ کی مدد کے لئے یہ تمام آپ کو حل کر کے دیئے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی باقی اسباق کا حصہ معروضی آپ خود حل کریں گے بیٹا اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال نمبر پچیس پر جو کہ آپ کا سوال نمبر پانچ ہے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں یعنی ان کے اُلٹ لکھنے ہیں کمال زوال طرفدار مخالف گرمی سردی آپ کی مدد کے لئے یہ بھی حل کر دیئے گئے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر اگلے سوال کی طرف جس میں آگے آپ نے مذکر اور مونس الفاظ الگلہ کرنے ہیں مثال کے طور پر جو الفاظ قوائد کے روح سے مذکر ہیں ان کو جمعہ میں استعمال کرتے بھی آپ پر واضح ہو جائے گا کہ کون سے کلام کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے مونس یہ ترکہ کار آپ کو پہلے بھی سکھایا ہے دوبارہ سے بتا رہی ہوں جیسے کہ کلام اب آپ کلام کو جمعہ میں استعمال کریں کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلام مذکر ہے اسی طرح تقرار بار بار کی تقرار سے بچو بار بار کسی بی جیز کی تقرار نہیں کرنے چاہیے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مونس ہے اسی طرح آپ نے طول آہ قیامت شور چراغ جب آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے تو یہ آپ نے آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ مذکر ہیں یہ مونس ہیں تو یہ بیٹا آپ کا ہم تاسک ہے اس کو آپ نے خود سے کرنا ہے آپ کی مدد کے لیے میں نے آپ کو پہلے دھوکہ کر کے بتا دیا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو مشکل تر پیش ہوتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں انگلی الفاظ کی طرف مندل جزیل الفاظ پر حراب لگائے کمال متلہ چراغ اشتیاق غنیمت یہ میں نے آپ کو میرے بولنے کے انداز سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ اس کے پر آپ نے کہاں زیر زبر جزم لگانی ہے تو یہ بھی آپ لگا کے مجھے سینڈ کریں گے مجھے دکھائیں گے کہ آپ نے اس کے پر عراب کس طرح لگائے ہیں اب آ جاتے ہیں جو بہت اہم سوال ہے آپ کا مندل جزیل عبارت کی تشریح سیاکو سباک کے ساتھ کیجئے جی بیٹا یہ آپ کو عبارت دی گئی ہے ایک دیر معمولی دربار تھا سے لیکن اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے تشریح سیاکو سباک کے حوالے سے کس طرح کرنی ہے سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر جب لکھیں گے واقعی سوالات جو آپ کو بتائیں گے ہیں یا آپ اپنی کتاب کے اوپر ہی حل کریں گے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ جو ہے پہلے آپ نے پچھلی جماعت میں بھی آپ کو سکھایا گیا تھا اس میں بھی آپ کو اس نے لیکچر نے بتایا گیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ سوال لکھنے کے بعد آپ یہ عوالت لکھیں گے جس طرح آپ کی کتاب پر موجود ہے لکھی گئی ہے اس کے بعد آپ حوالہ مطن یہ بھی آپ کو پہلے سے بتا ہے میں آپ کی دوری کے لیے بتا رہی ہوں حوالہ مطن میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیراغراف کون سے سبق سے لیا گیا اور اس کے مصنف کون سے ہیں یعنی کہ شہروں کے لطیفے سے لیا گیا ہے مصنف مولانا حمد حسین ازاد اس کے بعد آپ مشکل الفاظ کے معنی کریں گے مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے الفاظ کے معنی جو ہیں آپ لوگت سے تلاش کر لیں ویسے آپ کو پیچھے لیکچن میں بھی بتائے گئے تھے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کے پاس ٹکشٹری موجود ہے اور دعا لگ کر نہیں ہے تو آپ لے لیجے کیونکہ آپ کو بہت ضرورت ہو گیا آپ کے کام آئے گی مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں سیاکو سباک سیاکو سباک میں پھر آپ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سامسنف کا بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ نے اس کا حوالہ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس پیرا گراف میں آپ کو آتا ہے کہ مثال کا طور پر اگر آپ اس سبارت کا میں آپ کو دوں سیاکو سباک تو جیسے کہ مولانا حمد حمد حسین ازاد جہاں وہ انہوں نے آپ کے حیات کس طرح سے لکھی شاعروں کے حالات زندگی پر لکھی یا اشوار اکرام جب آپ اس مل کے بیٹھتے ہیں تو ہلکے پھل کے انداز میں مزایت جھوٹکلے چھوڑتے رہتے تھے اور بزارتے خود دوڑ دو عدمی کے باتیں جو ہے یہ تنز و مزا جو ہے یہ بہت اہمیت کا حمل ہے تو اسی طرح سے آپ نے سیاکو سباک کے بعد آپ نے اب آ جاتے ہیں تشریح کی طرف تو تشریح میں آپ نے پھر اس کو یہ آپ کی عبارت جو ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے اپنے الفاظ میں آپ بیان کریں تو زیادہ بہتر ہے اب آ جاتے ہیں سوال کے امد جزیل اگلے سوال کی طرف الفاظ کی جمعہ اور جمعہ کے بارے دیکھنے ہیں جیسے کمال کمال آدشاہ شیر اشار اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے کولم علیف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں تو یہ بیٹا آپ نے اس کو آپ کے لئے مدد کے لئے میں نے ملا دیئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھ کے حل کرنا ہے اور یہ بھی آپ نے کتاب کے اوپر حل کرنا ہے اگر آپ کو کسی بھی سوال میں کوئی مشکل درپیش ہے یا کسی قسم کی مدد درکار ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی سی قسم کی آپ کو ہلپ چاہیے ہو تو آپ ضرور پوچھیں بیٹا آپ نے جو تشریح کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے کیونکہ یہ آپ کی کافی کا کام ہے تو اس میں آپ کی غلطی کی کنجائش کم سے کم ہونی چاہیے اور سوال آج و آباد تو ویسے یہ آپ کی پاس نوٹس کی شکل میں مجود ہے کسی بھی قسم کی مدد درکار ہو آپ ضرور پوچھیں لیکن بہت اچھے طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے اللہ حافظ